محروف عالم دین مولانا تارک جمیل کا کہنا ہے کہ عمران خان بہت خوبصورت حیالات کے مالک ہیں ان جیسی سوچ کسی حکمران کی نہیں لیکن معاشرے میں بہتری لانا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے بطور وزیراعظم جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا مولانا تارک جمیل نے انکر کامران شاہد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہماری نوجوان نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے بھیجیں گے مجھے عمران خان کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا کامران شاہد نے سوال کیا کہ آپ نے نواز شریف کو بطور حکمران کیسا پایا مولانا تارک جمیل نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں منفی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میری نواز شریف سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں نواز شریف کی ایک عادت نے مجھے متاثر کیا وہ بہت عالی اخلاق کے مالک تھے میں جب بھی نواز شریف سے ملنے کے لیے گیا وہ ہماری گاڑی انٹر ہونے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے جب ہم آتے تھے وہ ہمارے ساتھ اندر داخل ہوتے تھے وہ والدین کی بہت عزت کرتے تھے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے لیے بہتر کرے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے کسی ایک فرد کو الزام نہیں دے سکتے پھل فروش آج کل لال بطی لگا کر جپانی پھل فروخت کر رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی